ہیلو گائز جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم لوگ اپنی ایک پرانی سیریز کا ایکسپلیشن کرنے جا رہے ہیں تو اپسوٹ سی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کے پہلے کے اپسوٹ نہیں دیکھے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا کائنلی جا کر دیکھ لینا اور اس ویڈیو کو لائک یاد سے کر دینا تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ لورڈ زون ماسٹر وانگ کو دوکھے سے ایک فرمیشن میں قید کر لیتا ہے اور پھر اس کے چھپائے ہوئے سپیرٹ سٹون کو ڈھوننے لگتا ہے اپسوٹ کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں شین سورنگ سے کہتا ہے تم جو بھی کر لو مجھے نہیں ہرا پاؤگی اتنے میں سورنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں ہرا ہوں گی بلکہ شیعی تمہیں خود درائے گی پھر وہ شیعی کے اوپر اپنا پوائزن چھوڑ دیتی ہے جس کے وجہ سے شیعی کی پاورز اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی تلوار لے کر شین کے پار عملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اتنے میں شین سے کہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو شیعی بھی اتنی پاورفل نہیں کہ وہ مجھے روک پائے تو سورنگ شین سے کہتی ہے کہ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم اس سے فائٹ کرو پھر وہ شیعی کے اوپر اور پوائزن کا استعمال کرتی ہے جس کے وجہ سے شیعی ایک خود کے گلے پر ہی تلوار پوائنٹ کر لیتی ہے پھر سورنگ شین سے کہتی ہے تم آگے بڑھو تاکہ میں اسے مار دوں اس پر شین کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی مت کرو تو سورنگ شین کو چپ چپ کھڑے رہنے کے لیے کہتی ہے شین کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کار بھی کچھ نہیں سکتا تھا اتنے میں لورڈ زون ماسٹر وام کی باڈی سے وہ سپیرٹ پروجیکشن جس کا نام بلیک ان گولڈ سپیرٹ سٹون تھا اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتا ہے لورڈ زون شین سے کہتا ہے اب تم کچھ بھی رہنے کر سکتے ہیں اب جو کروں گا میں کروں گا تو میں دکھاتا ہوں آخر ان سپیرٹ سٹون میں کتنی پاورز ہوتی ہے بھی اور پھر وہ سپیرٹ سٹون کا یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے آس پاس کافی زیادہ آگ پھیل جاتی ہے ایون کے زمین کے نیچے سے بھی آگ نکلنے لگتی ہے پھر لورڈ زون شین سے کہتا ہے آپ تم لوگ یہیں پر مرو اور لورڈ زون ایک پوٹل کے ذریعہ واپس چلا جاتا ہے اور سورنگ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے سورنگ کے جانے کی وجہ سے چیئے کے اندر موجود اس کا پویزن بھی چلا جاتا ہے اور چیئے بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے تو شین جلدی سے اس کے پاس آ کر روحے اٹھانے لگتا ہے اور اتنے میں ماسٹر وانگ اس جگہ پر ہونے والی دسٹریکشن سے بچنے کے لیے ان سب کے اوپر ایک سپیرٹ شیلد بنا دیتی ہے پھر ماسٹر وانگ شین سے کہتی ہے کہ اب انہیں اس جگہ سے باہر جانا ہوگا تو شین ماسٹر وانگ سے کہتا ہے کہ ابھی شیئے کی حالت بھی خراب ہے اور وہ اپنا پوٹل بھی نہیں بنا سکتی ہے اور بغیر سپیس پوٹل کے ہم اس دیمنشن سے باہر نہیں جا سکتے تو ماسٹر وانگ سے کہتی ہے کہ میں وہ پوٹل خود بناوں گی جس پر شیئے سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے پوٹل بنایا تو آپ مار جاؤ گی کیونکہ آپ کے پاس کوئی باڈی ہی نہیں ہے آپ کی سپیرل ایسی کافی ڈیمیج ہے اور اگر آپ سپیس پوٹل بنائیں گی تو آپ وہیں پہ ماری جائیں گی جس پر ماسٹر وانگ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں ویسے بھی اس جگہ کے ٹوٹنے کے بعد میں تھوڑی دیر میں ماری جاؤں گی پھر ماسٹر وانگ ایک سپیس پوٹل کو بنانے لگتی ہے اور شین سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی وہ لارڈ زون کو ڈھوڑنا ہوگا اور اس سے وہ بلیک اینڈ گولڈ سپیرل سٹون لینا ہوگا کیکہ ہے اس میں کافی زیادہ ایویل انرجی ہے پھر وہ اپنی سپیرل کو جلا کر ایک پوٹل بنانے لگتی ہے اور شین سے کہتی ہے کہ مجھے تم پر بروسہ ہے اس لیے تم ان سب کا دھیان رکھنا اور خود کا بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے تم لارڈ زون کو ضرور پکار لوگ اتنے میں ماسٹر وانگ کی سپیرل ڈسپیرل ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک سپیس پوٹل بن جاتا ہے تو شین اس سپیس پوٹل کو دیکھ کر سب لوگوں سے کہتا ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے تم سب لوگ اس سپیس پوٹل کے اندر چلے جاؤ اور پھر شین کے لاب باقی سب اس سپیس پوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن شین وہیں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے رکھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ماسٹر وانگ میں قسم کھاتا ہوں میں لارڈ زون کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تب ہی وہاں پر ہر چیز ڈسٹرائی ہونے لگتی ہے تو شین بھی اس پوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شین کو دیکھ کر سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کے نہیں اور شین کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈمیشن کی آگ بھی وہاں پر آنے لگتے تو شین چیئے کو پکڑتا ہے اور سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس پوٹل کو جلد سے جلد بند کرنا ہوگا ورنہ ہمارا یہ جگہ بھی ڈسٹرائی ہو جائے گی تب ہی وہ دونوں مل کر اس پوٹل کو بند کر دیتے ہیں اور یہی پر ہی ہمارا اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ ویڈیو کافی زیادہ چھوٹی دی لیکن یار اس سیریز کا ایک اپیسوڈ صرف پانچ منٹ کا ہی ہوتا ہے کوئی اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ